جی آپ لوگ میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں میرا ہی نام اشرف چودری ہے اور میں کراچی میں ہوں سب کو میں ویلکم کرتا ہوں آج کے پروگرام میں آپ درہا یہ بتانا شروع کریں کہ آپ پاکستان کے کون سے شہر میں ہیں آپ دنیا میں اس وقت آپ کہاں پہ ہیں جی آلیہ صاحبہ کا سب سے پہلے میسج آیا جی اور آنر کا میسج آیا جی والیکم اسلام جی کراچی سے کے پی کے سے ایم فرم قطر پشاور ماشی اللہ جدہ سے اور یہ سارے جی میں نے ویڈیو تو اس کی آواز تو ساہل آف کی ہوئی ہے آواز اس کی جو میوزیشن والی آف میں نے کی ہوئی ہے گجرہ والا سے کوئٹا سے میری آواز سے ہی آ رہی ہے سب کو یہ بتا دی جی گا اوکی ڈی جی خان بہاول پور زبردست جی اسلام آباد سے اور آہ ماشاءاللہ آسلو سے جی نوروے سے آ رہے ہیں اور آہ ماشاءاللہ آچھا آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہے مٹاپے پہ مٹاپا کیا ہے انسان کی زندگی کو کیس مانچیسٹر سے جڑھا والا سے فیصلہ باز سے آہ پورے پاکستان سے اور جہاں جہاں پہ بھی پاکستانی ہے وہاں پہ ہمارا پروگرام اس وقت لوگوں نے جوائن کر لیا ایک سوچ لوگ اس وقت آگے ہیں اور دھرا دھرا آ رہے ہیں کیونکہ یہ پروگرام آج وزن کے متعلق ہے عثمان انجم جی لاہور سے جی وزن کتنا ہے فیفٹی ٹو آپ تو انڈر ویٹر سمرین آپ کیا کرنے آئی ہیں یہ دیکھا نا ایک سو تیرہ ہوتا ہے وزن آہ اے ایٹی فائیو ایک سو گیارہ ایک سو گیارہ کی لیڈ ایک سو تیرہ کی لیڈ ایک سو چالیس ایک ایک سو چالیس ایک جی ایک سو چالیس کا ابھی تک کوئی مقابلہ نہیں ہو سکا جی ایک سو چالیس ابھی تک ایک سو چالیس ایک سو سترہ بھی آگے جی یہ ہوتے ہیں وزن جس کو کہتا ہے دھرتی کے اوپر بوجھ یہ یہ ہیں ایک سو دس ایک سو آٹھ اچھا دوستو میں ہسنے ہسانے والا بندہ ہوں کسی نے میری بات کو مائن نہیں کرنا اور میں اپنی تیم کا تارف کروا دوں ڈاکٹر محبوب ڈاکٹر کیسر ڈاکٹر منیبہ اور فاکر عاطف ذرا آپ اپنے اپنے کیمرے کھولیں اور ڈاکٹر محبوب صاحب سر آپ مقصر سا تارف تو کروئیے گا دی اسلام علیکم ایوریون میں آپ سب کو بی فٹ ویبینار میں ویلکم کرتا ہوں میرا نام ڈاکٹر محبوب احمد ہے میں مہر زبیجس میڈیکل سپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ فزیشن ہوں جیسا کہ میں ہمیں ہوں اسپیٹل لاہور میں فرائسر انجام دے رہا ہوں اور آج ہم آپ کو وہ راز بتانے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے وزن کو کیسے کم کرنا ہے اور اس کے پیچھے کیا سائنس ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر کیسر صاحب سر جی اسلام علیکم دوستو میں آپ سب کو آئی بی فٹ ویبینار میں ویلکم کرتا ہوں میرا نام ڈاکٹر کیسر فاروق ہے میں کنسلٹنٹ فزیشن ہوں ایم بی بی ایس ایف سی پی ایس میڈیسن ایم آر سی پی یو کے اور میری سیکنڈ سپیشلیزیشن روماتالوجی میں جو کہ میں نے شیخ زید ہسپیٹل سے کمپلیٹ کی ہے اور ابھی میں جیناہ ہسپیٹل لاہور میں میڈیکل سپیشلسٹ کے طور پر کام کر رہا ہوں اور آج کے ویبینار میں آپ کو بی فٹ میں جو مٹاپے کی سائنس کے بارے میں گائیڈ کیا جائے گا ڈاکٹر منیبہ چیمپیان اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر منیبہ امین ہے میں نے گنگر ورڈ میڈیکل جی انیورسٹری سے اپنی گریزیویشن کی ہے اور میں ہسپیٹل لاہور سے اپنی میں نے خاوش شب مکمل کیا ہے آج بی فٹ کی اس ویبینار میں میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں ڈاکٹر منیبہ کی میں تھوڑی سی ایڈ کر دیتا ہوں کہ انہوں نے میٹرے کا بورڈ بھی ٹاپ کیا تھا اور ایف ایسی کا بورڈ بھی انہوں نے ٹاپ کیا تھا اور ہمارے ساتھ یہ مٹاپے کے پروگرام ہیں اس میں پوری ٹیم کا حصہ ہے جی فاکرہ سلطانہ آپ کینلی انمیٹ کریں جی اسلام علیکم ایوریون میں آپ کو آج کے ویبینار میں خوش رامدید کہتی ہوں میرا نام فاکرہ آتف ہے میں نے پوری نیٹریشن میں ایمفیل کیا ہے اور میں یہاں پہ ماہر اگزائیت کے طور پر کام کر رہی ہوں آج انشاءاللہ آپ سب یہاں پہ مٹاپے کی سائنس ایسے سمجھ کے جائیں گے جیسے آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہیں سمجھے ہوگی انشاءاللہ اور سب اپنے مٹاپے سے بھی نجات حاصل کریں گے انشاءاللہ اور پاکرہ نے بھی جو نہیں بتائی میں بتاتا ہوں کہ یہ حافظ قرآن بھی ہیں حافظہ ہیں یہ انہوں نے قرآن پاک حفظ بھی کیا ہوا اچھا ہمارے ساتھ ساحل اور پاکرہ آپ نے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایڈ کرتے جانا تاکہ میری توجہ ادھر نہ جائے میں نے کومنٹ سیکشن آپ کا ان کا اس وقت بند کر دیا تو میں ذرا پریزنٹیشن کو ساتھ لیتا ہوں تاکہ فوکسڈ رہیں اگلے تیس منٹ پچیس سے تیس منٹ آج میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کروں گا جو آپ نے کبھی کتابوں میں نہیں پڑھی ہوں گی کبھی آپ نے اتنے یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی لیکن وزن کے حوالے سے جو چیزیں آج میں آپ کو یہ چیزیں آپ کے لیے آج بلکل نئی ہوگی آپ جو ابھی آئے تھے ابھی پانچ منٹ پہلے اور جو تیس منٹ کے بعد ہوں گے ٹوٹل آپ کی میں ٹرانسفورمیشن کر دی نہیں ہے میں ہپنوٹسٹ بھی ہوں میں لوگوں کو ٹرانسفارم کرنے والا بندہ ہوں لوگوں کی دماغ کی چولے ہلانے والا بندہ ہوں آپ ذرا بھی دیکھئے گا کہ میں آپ کے ساتھ کرتا کیا ہوں گھبرانا نہیں ہے بس آپ نے آپ کو پتہ ہی کی محفل میں آگئے ہیں تو اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ مٹاپہ ہوتا ہے مٹاپے کو ہم سمجھتے رہے ہیں بی فٹ ہمارا پرگرام کا نام ہے دوستو ہمارے پاس مہمان آئے ہیں ہم مہمانوں کی تہ دل سے قدر کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور ہی عزت احترام کے ساتھ آپ کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں اور یہی چیز ہم بھی محفل میں چاہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی یہاں پہ جو بات ہو جب بھی کومنٹ آپ کریں تو انتہائی عدب احترام ایسا کومنٹ نہ کریں جسے کسی کی دل آزاری ہوکے تو بہت سارے لوگ آتے ہیں جو جن کے پرشد وقت مادہ ہوتا ہے تو ایسے ہی دلدوں کے کومنٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ مدہ نہیں آتا بات کرنے کا میرا تارف یہ ہے کہ مجھے دو ہزار آر میں میں بنیادی طور پر سیل تو مارکٹنگ کا بندہ ہوں میں نے آئی بی اے کراچی سے نائنٹی ٹو میں میں نے ایم بی اے کیا تھا اور اس کے بعد ساری زندگی پھر مختلف کمپنیز میں جوب کیا ہے دو ہزار نو سے لے کر ابھی تک میں پاکستان کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ بزنس میں سیل کیسے جنریٹ کرنی زیادہ سیل کیسے کرنی یہ میرا کام ہے اور میری کتاب ہے The Craft of Selling Yourself یہ دو ہزار نو میں امریکہ میں پبلش ہوئی تھی اور یہ شوگر والا اور مٹاپے والا یہ کیڑا یہ جنون یہ شوق کیسے آئے اس کی میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں دو ہزار چار میں میری عمر تھی اس وقت کوئی چونتی سال مجھے شوگر ہوئی اور اٹھارہ سال تک میں دوائیاں کھاتا رہا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق دی ایسی حمد دی ایسا راستہ دکھایا کہ میری زندگی بدل گی نہ سے میری زندگی بدل گی بلکہ لوگوں کی زندگیاں بدل گی ایسی وقت مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں آج کی محفل میں سنا اللہ تعالیٰ صاحب ہیں فیصلہ باز سے انہوں نے رات میں رسلہ لائیو شک کیا تھا ان کی بھی دو سال پانی دوائیاں ہم نے چلوا دیں جب ہم نے یہ پروگرام لانچ کیے نائنٹی ڈیڈ چیلنج بی فٹ تو جب میری اپنی شوگر کنٹول ہوگی نے میں نے سوچا کہ ساری دنیا کی کروائی جائے نا یار یہ کیا ہوا کہ ایک بندے کی ہوگی اور وہ حکیموں کی طرح اس کا دل میں رکھتے مرد ہے کسی کو بتائے نا میں خیر انداز سے مہنی جنفہ انداز پر بلیف کرنے والا بندہ ہوں کہ آپ میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کی بلائی کے لیے کام کرتا ہے جو جس کے علم سے فن سے فنکاری سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے میں وہ بہت پروفیشنل طریقے سے ہم کام کرتے ہیں شوگر میں جب ہمیں کامیابی مل گی تو ہمیں ایک خاتون نے کانٹیٹ کیا کہ میں نے گردہ ڈونیٹ کرنا ہے اپنے بھائی کو اور میرے پاس چھے ہفتوں کا ٹائم ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر چھے ہفتوں کے تک گردہ ڈونیٹ نہ کیا گیا تو بھائی فوت ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بہن اگری بھی ہو گئی ہے ان کا گردہ بھی میچ کر گیا ہے لیکن ایک پرابلم آ گیا ہے کہ بہن کا وزن زیادہ تھا ڈاکٹر نے کہا جی کہ آپ کو کم از کم بھی دس بارہ کلو وزن کم کرنا پڑے گا ادر بائید آپ کا گردہ پھر ٹرانسفرم نہیں ہو سکے گا یہ لڑکی پیشتے ایک دو مہینوں سے یہ سارے ادھر ادھر کے ویڈیو دیکھ رہی تھے کبھی کسی کے پاس جاتی کبھی کسی کے پاس جاتی وزن کم کروانے کے لیے کبھی اس کو کوئی شوگر فری جیم کھلا رہا ہے کبھی اس کو کوئی براؤن برنڈ کھلا رہا ہے کبھی کوئی ناشتے میں شہد میں پانی گول کے لیمن ڈال کے پلا رہا اس بچاری کا وزن کم نہیں ہو رہا تھا یہ فیس بک پہ چلتی پھرتی کہ یہ میرا نمبر مل گیا میرے ساتھ اس نے بات کی کہ جی میں تو شوقیہ وزن کم نہیں کر رہی میرے تو مجبوری ہے اور مجبوری یہ ہے کہ بھائی کی زندگی لاؤ پہ ہے وہ وقت تک ہمارا وزن کم کروانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا میں نے حامی بھری میں کیونکہ پیچھے سائنس ایک کی ہے جو شوگر کی سائنس ہے وہی مٹاپے کی سائنس ہے ہم نے میں نے ڈاکٹر محبوب سے بات کی ڈاکٹر محبوب نے کہا کہ جی پیچھے سائنس ایک کی ہے ہم اس پہ عمل ہم اس پہ کام کرتے ہیں ہم نے چھ ہفتوں سے پہلے ہی کا وزن تقریباً دس دس قلعے کام کروا دیا لاہور میں ایک ادارہ ہے پی کے ایل آئی جہاں پہ گردے کی ٹانسفرمیشن ہوتی ہے دونوں بہن بھائیوں کا آپریشن ہوا گردہ ٹانسفر ہوا ماشاء اللہ بھائی بھی بالکل صحت مند ہے بہن بھی صحت مند ہے بہن کی جو سٹوری ہے وہ ہم نے آہ یوٹیوب پہ بھی لگائی ہوئی ہے آہ اس میں آہ پورا پاڈکاوسٹ کیا تھا اس کے نا سبا سبا اس کا نام ہے سبا تو اس کے ساتھ کیا تھا تو وہاں سے ہمیں پتا چلا کہ یار یہ تو وزن تو ایک بہت بڑی مصیبت ہے اس کے بعد پھر ہم نے یہ پروگرام لانچ کیے بی فٹ کے اور یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے تو میرا تعرف یہ ہو گیا آجا ناظرین سانے زمانے میں زمانے میں نے ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک شیر ہے جنگل میں اور وہ دو دوست ہیں جنگل میں اور انہوں وہ دیکھتے کیا ہے کہ شیر ان کے طرف بھاگا آ رہے ہیں پیر کر رہے ہیں دو دوست اور شیر ان کی طرف حملہ کرنے کے لیے بھاگ آ رہے ہیں ان میں سے ایک دوست زمین پہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنے جوتے کے تسمیں کسنا شروع کر دیتا ہے دوست کہتا ہے کہ یار یہ کیا بت کر رہے ہو کیا ہم اس سے تیز بھاگ سکتے ہیں شیر سے دوست کہتا ہے کہ یار مجھے شیر سے تیز بھی بھاگنا مجھے صرف آپ سے تیز بھاگنا ہے یہ جو بھاگنے والی سائنس ہے یہی زندگی ہے جو بندہ بھاگ نہیں سکتا جو بندہ تیز چل نہیں سکتا اس کو بیماریوں کا شیر آ کے کھا جائے گا یہ بیماریوں کا شیر آ کے آپ کے کولسٹور بڑھائے گا بڑھائے گا ابھی میں آپ کے ساتھ سولہ بیماری آپ کے ساتھ شیر کروں گا اور ساری چیزیں سائنسٹرکلی پروفڈ ہے آپ کو ویریفائی کر سکتے ہیں ڈاکٹر بیٹھے ہیں ڈاکٹر آپ کے سارے پروگرام یہی ڈاکٹری دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ لوگوں کو ایڈ کرنا بالکل ایک سیکنڈ کا وقفہ نہیں کرنا ٹھیک ہے ہم نے زنگی میں زنگی کی بقا کی اگر جنگ جیتنی ہے تو بیماریوں کے شیر سے ہمیں بچنا ہے اور اسی وقت بچیں گے جب ہماری چلنے کی سپیڈ ہوگی اور ہم بھگ سکیں گے جب ہمارا وزن ہلکا ہوگا تو کبھی یہ جوڑ کبھی وہ جوڑ اوبیسٹی ہوتی کیوں ہے مٹاپا ہوتا کیوں ہے ہم اس پہ آتے لیے اس کی بنیادی طور پر کار ویزنز ہیں ایک ریزن ہے اس کی ہارمونل ایشیوز ہاری باڈی میں ایک بہت امپورٹن ہارمون ہے وہ اللہ کی رحمت بھی ہے اور وہ اللہ کی جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ زحمت بھی ہے وہ گھڑائی بھی ہے وہ ہیرو بھی ہے وہ ویلن بھی ہے اگر وہ ہارمون نہ ہو ہماری باڈی میں اور ہم اس کو باہر سے بھی نہ ڈالیں تو میرا بھی خیال کہ بندہ کوئی چار پائی دن سے زیادہ زندہ رہ سکتا ہے اور اگر وہ ہارمون زیادہ ہو جائے تو اس کے بعد جو بیماریوں کا بازار کھلتا ہے نا وہ پھر میں بھی آپ کو سامنے دکھاؤں گا اور اس ہارمون کا نام ہے انسولین یہ جتنے بھی مٹاپے کے شکارد لوگ ہیں ان سب کی باڈی میں انسولین کی زیادتی ہے یہ ہارمون آپ کا ڈس بیلنس ہو گیا ایم بیلنس ہو گیا یہ جتنا آپ کو چاہیے تھا اس سے زیادہ ہو گیا آپ کو چاہیے تھا چار پانچ یونٹ اور یہ چلا گیا ہے پچیس یونٹ پہ یہ چلا گیا ہے تیس یونٹ پہ یہ کیوں بڑھتا ہے یہ میں آپ کو ساری چیزیں آج بتاؤں گا اس کے علاوہ ہاری جو رانگ ایٹنگ ہیبٹس ہیں اس کا تعلق پہلے پوائنٹ کے ساتھ ہے انسولین بڑھتی ہی اس وقت ہے جب ہم غلط کھاتے ہیں پہلے غلط کھاتے ہیں اس سے گلوکوز بنتا ہے زیادہ غلط کھائیں گے زیادہ گلوکوز بنے گا زیادہ گلوکوز بنے گا تو زیادہ انسولین بنے گی زیادہ انسولین بنے گی تو زیادہ انسولین ریزسٹنس ہوگی ابھی سارا کانسٹ میں سمجھا ہوں گے انسولین ریزسٹنس کا اور زیادہ انسولین ریزسٹنس بنے گی تو پھر یہ والی بیماریاں سٹارٹ ہو جائیں گی جس میں موٹاپا ایک بیماریاں موٹاپے کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا تیسری چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ موٹاپے کو بچپن سے ہی ہم ذرا صحت کی علامت سمجھتے تھے جو بچہ بالکل سوکھا ہوا ہوتا تھا اس کا مزاق اڑا جاتا تھا جو موٹا ہوتا تھا اس کو موٹا تازہ ہیلڈی کہتے تھے تو ہمارے لا شوڈ نے یہ چیز سمجھ لی کہ موٹا ہونا اچھی چیز ہے اور پتلا ہونا کانگڑی پہلوان ہونا سنگل پسلی ہونا یہ مزاق لوگ کرتے ہیں حالانکہ بالکل اس کا الٹ ہے جو سنگل پسلی ہے جو کانگڑی پہلوان ہے وہ صحت مند ہے جو موٹا ہے وہ تازہ نہیں ہے موٹا بیمار ہے تو یہ بنیادی طور پر ہماری سوسائیٹی میں کانسپٹ آ گیا ہے کہ جو موٹا ہے اس کو صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے موٹاپے کو اس کو امیر خوشحالی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے جبکہ یہ نہیں ہے موٹاپہ بیماریوں کی جڑ ہے چوتھا جو پوائنٹ تھا وہ تھا سٹریس آپ کی بارڈی میں جس کو پریشانی والا جو ہارمون ہے جس کو کورٹی سول کہتے ہیں کورٹی سول آپ کی بارڈی میں جب زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے بھوک زیادہ کھاتے ہیں ڈپریشن میں جاتے ہیں آپ کی موبیلٹی کم ہو جاتی ہے آپ پھر ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس کی آپ کو میٹھے کی چیزیں کھاتے ہیں آپ کے کڈنی کے اوپر دو گلینڈز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ایڈرینل گلینڈز وہ جب بھی آپ کو تھوڑی سی پریشانی بھی ہوتی ہے تو وہ مارتے ہیں ذرا پچکاریاں مارتے ہیں ایڈرینل گلینز مارتے ہیں اس کی کارٹیسول کی کارٹیسول سے بندہ موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے شوگر بڑھتی ہے اس سے گلوکوز کی آپ کی مقدار بڑھتی ہے جو سائنس ہے وہ بتاؤں گا آپ آج کے پروگرام میں سارا سمجھ لیں گے تو موٹاپے کی سائنس کو آپ عمل کر کے خود بھی اپنے طور پر بھی وزن کم کرنا شروع کرنے کا کوئی اشہ نہیں ہے سوال یہ پیدا تھا کہ موٹاپا جنیٹک ہے یعنی اگر ماں باپ موٹے ہیں تو بچے بھی موٹے ہوں گے بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں موٹاپا جنیٹک کیا چیز ہوتی ہے کہ اگر ماں باپ کا رنگ کالا ہے تو بچے بھی رنگ کالے والے بچے ہوں گے اگر ماں باپ گورے ہیں تو بچے بھی گورے ہوں گے اگر ماں باپ دونوں کا قدر چھوٹا ہے تو بچے بھی اسی طریقے کے ہو رہے ہوں گے یہ جنیٹک ہوتا ہے مٹاپا ایسی بیماری نہیں ہے مٹاپا ہے بنیادی طور پر ہیریڈٹری یعنی آدات کی بیماری ہے اگر ماں باپ کی جو آدات ہیں بچوں میں بھی وہی آدات ہوں گی ماں باپ موٹے ہو گئے تو بچے بھی موٹے ہو جائیں گے نہ صرف بچے جنگ فیملیز میں ماں باپ موٹے ہوتے ہیں بچے موٹے ہوتے ہیں نہ صرف بچے موٹے ہوتے ہیں ان کے کتے بھی موٹے ہوتے ہیں ان کی بلیاں بھی موٹی ہوتی ہیں یعنی یہ مٹاپا جو ہے یہ آپ کے کیچن سے اس کا تعلق ہے اس کا کھانے پینے کے کلچر سے تعلق ہے جیسے آپ کھاتے پیتے ہیں ویسا ہی آپ کی صحت پر نمودار ہوتا ہے تو لہٰذا یہ چیز آپ ذہن سے نکال دیں کہ اگر آپ موٹے ہیں تو آپ کے بچے بھی موٹے ہوں گے اگر بچوں بھی آتے ہیں طرح کی ہوں گی تو موٹے ہوں گے اگر نہیں ہے تو سلپ سوارٹ ہوں گے ہم موٹاپا سمجھتے ہیں کہ موٹاپا کیا ہوتا ہے موٹاپے کو ایک تو کونسپٹ ہے بی ایم آئی کا ہم اس کو چھوڑے ہیں سائنس کی باتیں ہم نہیں کریں گے میں بڑی سادہ سادہ آپ کو چیزیں بتاؤں گا آپ نے یہ ہر گھر میں انچی ٹیپ ہے انچی ٹیپ سے آپ نے قد ناب لینا ہے پورے جسم کا پاؤں سے لے کر سب تک آپ نے قد ناب لیا اور اس کے بعد اسی انچی ٹیپ کو آپ نے لے کے اپنی ناف کو ناب لیا ناف کے اوپر آپ کی انچی ٹیپ آئے جو آپ کا ٹوٹل قد ہے اس سے آپ کی ناف کا قد عادے سے کم ہونا چاہیے اگر آپ کی ٹوٹل ہائٹ بہتر انچ ہے تو آپ کی جو ویسٹ ہے آپ کی جو کمر ہے ناف کے اوپر سے جس کو پنجابی میں دھنی کہتے ہیں تو دھنی والا جو جگہ ہے وہاں سے اس کو گزارنا ہے تو آپ کی چھتی سے کم ہونی چاہیے اگر آپ کی ٹوٹل ہائٹ ستر ہے تو آپ کا پینتی سے کم ہونا چاہیے آپ درہ کومنٹ سیکشن میں بتا بھی سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کی ویسٹ کتنی ہے آپ کو لیکن آپ نے کبھی دنی سے نہیں ناپی ہوگی ناف سے آپ نے نہیں ناپا ہوگا ہمارے ہاں ناف سے ناپنے کا رواج نہیں ہے وہ نیچے سے ذرا ناپتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ریڈنگ آتی بنیادی طور پر جو آپ کا پیٹ ہے جس بندے کا پیٹ نکل آیا سمجھ لیں کہ پرابلم آ گیا چھتیس ہے آئیشہ نے کہا ہے تو اس کا مطلب آپ کا وزن زیادہ ہوگا 38 ہے جی آپ کی اصل میں یہ 36 38 اتنا میٹر نہیں کرتا جتنے آپ کی ہائٹ اور وہ ریشو کا جو کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کی اوکے جی آپ کی جتنی ہائٹ ہے اس سے آدھے سے کم ہونا چاہیے اگر بہتر انچ ہائٹ ہے تو چھتی سے کم ہوگا اگر ستر انچ قد ہے تو پینتی سے کم ہوگا جی میں ذرا کومٹ کو لاک کر دیا ہم واپس آتے ہیں میں چاہوں گا کہ بڑی جلدی ہم اگلے کوئی بیٹس منٹ میں اس کو میں کلوز کروں جی مرد حضرات آئیڈیال ویٹ مردوں کا بہتر کیجی ہے چاہے آپ کی ہائٹ فائیو ایٹ ہے چاہے آہ فائیو ٹین ہے چاہے سکس ہے بہتر کیجی وزن آپ کا بہترین وزن ہے بہتر میں تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں پچھتر پچھتر سے اوپر جو بندہ بھی ہے اس کو فیوچر میں بیماریاں لگنی ہیں جن لڑکوں کی شادی نہیں ہوئی ان کا وزن پچپن کلو سے کم ہونا چاہیے اور جو شادی شدہ لڑکیاں ہیں ان کا وزن پینسٹھ سے کم ہونا چاہیے پینسٹھ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے ایک ہیلڈی زندگی گزار دی ہے ان میریڈ لڑکیاں ہوں اور ان کا وزن پینسٹھ ہو تم بات بند لیا ہے پچپن کیلئے آپ اپنا وزن رکھیں مٹاپے کی لانت یہ لفظ میں نے جو استعمال ہے آپ معاف کیجئے گا یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لفظ میں نے استعمال کیوں کی ہے مٹاپہ یہ بیماریوں کی جڑ ہے اب ہی میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں سولہ بیماریاں ایسی ہیں جو مٹاپے کے ساتھ بلکل جڑی ہوئی ہیں پہلی بیماری ہے اچھا اس میں ذرا آپ دیکھئے گا سٹیس دیکھئے گا جو بندہ موٹا ہے اس کو شوگر ہونے کے تین سو پرسنٹ زیادہ چانسد ہیں عام بندے کی نسبت یعنی ایک بندے کا وزن ہے بہتر کے جی اور ایک بندے کا وزن ہے سو کے جی جو سو کے جی والا بندہ ہے اس کو شوگر ہونے کے چانسد تین گناہ ہے یعنی 300 پرسنٹ اس کو شوگر ہونے کے زیادہ چانسد ہیں بی پی 600 پرسنٹ چانسد چھے گناہ زیادہ چانسد ہے اس کے شوگر اس کو بی پی ہونے کے امپورٹنسی مردوں کی خفیہ بیماری ہوتی ہے مردانہ کمزوری جس کو کہتے ہیں دھگنے چانسد ہوتے ہیں موٹے بندے کو زیادہ چانسد ہوتے ہیں مردانہ کمزوری کے as compared to slim smart خواتین کے خوبیہ بیماری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پی سی اوز جیسے بھی موٹی خواتین ہوتی ہیں اس میں 40 سے 80 فیصد خواتین کو پی سی اوز ہوتے ہیں پی سی او خود پھر ایک سنڈروم ہے پی سی او کی وجہ سے جو پرابلمز آتے ہیں انفرٹیلٹی بانچپن آتا ہے ان کے جو منسٹرول سائیکل اللہ تعالی نے بنائے ہوئے ہیں وہ ریگولر ہو جاتے ہیں ان کی داڑی چیرے پہ ان کے بال آنے شروع ہو جاتے ہیں پیمپل ایکنیز آنے شروع ہو جاتے ہیں یہ گردن یہاں سے کالی ہونی شروع ہو جاتی ہے بے شمار طرح کے مسائل خواتین کے آ جاتے ہیں جو اگر اس کو بروقت ٹریٹنا کیا جائے تو پھر اس سے انڈو میٹریاسس ایک کینسر ٹائپ ہوتا ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جو موٹے لوگ ہیں انفرٹیلٹی یعنی بانچپن ان میں ایٹی پرسنٹ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے آفٹیو آٹھرائٹر یہ آپ کی جوڑوں کی بیماری ہے جوڑ جیسے درد کرتے ہیں جوڑ آپ کے گھس جاتے ہیں ہڑیاں پر اس میں تقرار ہی ہوتی ہیں چار سو پرسنٹ زیادہ چانسد ہیں یعنی ایک عام بندے کی نسبت چار گناہ زیادہ چانسد ہیں آفٹرائٹر کے آپ کے ساتھ چھے بیماریاں بھی شیئر کی ہیں کائنلی کومنٹ میں بتائیے گا ان میں سے کون سی بیماری اس وقت آپ کو ہے کومنٹ میں بتائیں جو کومنٹ میں جی بی پی ہے جی سفدر صاحب کو بی پی بی پی بی پی تو زیادہ ڈیابیٹیز آگی جی ادنان کو ڈیابیٹیز ہے مٹاپا جی غصہ راجی غصہ کا بتاتے ہیں جی ڈیابیٹیز ہے یہ کہتے ہیں بلڈ پریشر بی پی بلڈ پریشر بی پی بلڈ پریشر یہ ڈیابیٹیز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماریاں کل رہی ہیں مٹاپے کے ساتھ ابھی میں آپ کے ساتھ بیماریاں اور بھی خواتین میں پی ٹیو بھی آگئے ہیں اور ایک سو پنتالیس ویٹ بھی بہت زیادہ ہے جی میں بس کومنٹ میں نے آپ کے بند کر دیا ابھی واپس آتے ہیں جی ساتھویں بیماری ذرا سنیے گا ساتھویں ساتھویں بیماری آپ کی ہے یعنی خون کے اندر چربی کا جمع ہو جانا موٹے لوگوں میں ستر پرسنٹ زیادہ چانسز ہوتے ہیں خون میں چربی زیادہ ہونے کا ایک بندہ سلم سمارٹ ہے ایک بندہ موٹا ہے موٹے بندے میں ستر پرسنٹ زیادہ چانسز ہوں گے اس کے خون میں چربی جمع ہونے کے جس سے ہارٹ کے پرابلم سٹارٹ ہو جائیں گے موٹے بندے کو ہارٹ کی ٹربل ہارٹ کے پرابلم ہارٹ کا آجزہ تین سو پرسنٹ یعنی تین گناہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں موٹے بندے کو یہ ہارٹ دل کا دورہ ہوتا ہے مطلب جو ہارٹ ٹیک ہوتا ہے دل کا دورہ ہو گیا اور دماغ کے دورے کو کہتے ہیں سٹروک اس کے بھی اتنے ہی پرسنٹ چانسز ہیں تین سو پرسنٹ زیادہ چانسز ہیں موٹاپے کی وجہ سے فالج ہونے کے جب آپ کا بلڈ پریشر ہو گیا بڑھ گیا آپ کے کڈنیز پر بھی پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے تین سو پرسنٹ زیادہ چانسز ہیں کڈنیز کا خراب ہونے کا ایک بیماری ہوتی ہے گاؤ گھنٹیا چار گناہ زیادہ موٹے لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے میں نے آپ کے ساتھ ساتھ سے گیارہ بیماریاں بتا دی ہیں تو دھر آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اپنے میں سے آپ کے پاس کونسی بیماری ہے بی پی ہارٹ کڈنیز سٹروک اور جی گاؤٹ ہو گیا جی اسمان صاحب کو بٹ صاحب کو گاؤٹ ہو گیا جی گاؤٹ گاؤٹ ڈیابیٹیز ویڈ لوگ ویڈ ایٹی فائی باڈی پین ہو رہے جی آسٹی آرثریٹس اور اس طرح کی چیزیں ہو جی بی پی ایسٹریس ہے جی پیڑ موٹا ہو رہا پیڑ موٹے سی ازا کو جی کڈنی کا پرابلم بھی ہے ابھی آپ دیکھئے گا بی پی سیکشن پرابلم بس سٹارٹ ہو گیا جی یہ ریکھیں نا بیماریاں ہیں بی بڑے ہو میں نے آپ کو کمنٹ دوبارہ سے بند کر دی تاکہ واپس ہم آئے اور جو کو آگے چلتے لیے ناظرین بیماریوں کے بات اگے جو بیماریاں میں آپ کو بتانے لگا ہوں سلیپ اپنیاں موٹے بندے کو سوتے ہوئے سانس اس کا رک جائے گا اس کو سلیپ اپنیاں کچھیں سانس کی نالی بند ہو جائے گی اور وہ جھٹکے سے اٹھے گا اور جب وہ جھٹکے سے اٹھے گا تو پسینوں پسینی ہوا ہوگا اور اس کے بعد خوف سے نیند نہیں آئے گی اس کو تیس سے پچاس فیصد زیادہ چانسل ہوتے ہیں سوتے ہوئے سانس کا بند ہو جائے گا تیروں پوائنٹ ہے ڈپریشن موٹا بندہ یوں سمجھ لے کہ ڈپریشن کا بہت شکار ہوتا ہے ہمارے پاس ابھی پی سی اوز کا ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا اس میں ایک بچی ہے اکی سال کی اس کا وزن ہے ایک سو گیارہ کے جی اکی سال کی بچی ایک سو گیارہ کے جی اس کا وزن ڈپریشن کی جو گولیاں کھا رہی تھی اس نے جب ہمیں نسخہ بھیجا تو اس نسخے پہ مزید لکھنے کی جگہ نہیں تھی اتنی گولیاں تھی کوئی نیند کی گولیاں کوئی انگزائٹی کی گولیاں کوئی پینک اٹیک کی گولیاں کوئی ڈپریشن کی گولیاں کوئی موڈ اچھا کرنے کی گولی ہے اتنی گولیاں تھی اور چودویں جو وزہ ہے وہ ہے فیٹی لیور یعنی جگر کے اوپر چربی کا چٹ جگانا ہے یہ 50 to 70% چانسز ہوتے ہیں موٹے لوگوں کو فیٹی لیور ہونا جن لوگوں کا پیٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے ان کی فیٹی لیور کی بنیاد رکھی جا چکی ہے موٹا بندہ عام بندوں کی نسبت دس سال اس کی عمر کم ہوگی کبھی زندگی میں آپ نوے سال کا موٹا نہیں دیکھیں گے جبکہ نوے سال کا دبلہ پتلا ہی آپ کو نظر آئے گا اسی سال کا بھی موٹا آپ کو نظر نہیں آئے گا اگر وہ ہوگا موٹا تو اس کی زندگی ایسے اللہ محاف کرے وہ اتنی مصیبت میں ہوگا اللہ کی پناہ موٹا بندہ ستر کے بعد وہ چل پھر ہی نہیں سکتا وہ بیٹس جائے گا ویلچر پہ چل جائے گا پھر اس کی جو قوالیٹی اف لائف ہے وہ بہت مزریبل ہوگی موٹاپے میں کینسر کے جو چانسز ہیں بیس فیصد کینسر کے زیادہ چانسز ہیں اور کون کو سے کینسر ہیں یہ والے بریسٹ ہے اینڈو میٹیل ہے کولیکٹرل ہے یہ کینی کے ہے گال بلیڈر کے ہیں پنکریاتک لیور یہ سارے کینسر جو ہیں یہ ساری چیزیں ہیں آچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہے جس میں سلیپ اپنی ہے نیند کا نیند میں آپ کا جھٹکے پڑ جانا نیند بند ہو جانا سوری خانس کا بند ہو جانا ڈپریشن یہ ساری کس کس کو چیزیں مجھے انسومنیا سویر ہے جی ڈپریشن ہے جی فیٹی لیور ہے جی اسمان بڑھ صاحب آپ کو بہت ساری چیزیں ڈپریشن دیکھو نا یہ سلیپ اپنیا بھی آگئے جی ادنان رفیق صاحب نے کہہ جی سلیپ اپنیا بھی ہے سلیپ اپنیا فیٹی لیور سلیپ اپنیا مٹاپا فیٹی لیور اچھا ناظرین میں نے آپ کو سولہ بیماریاں بتائی ہیں کبھی کسی ویڈیو میں یا کسی آپ کو کسی انفلونسر نے اپنی ویڈیو میں مٹاپے کی یہ سائیڈ کبھی بتائی ہے مجھے لگ رہا کہ میں ڈرا رہا ہوں لیکن یہ ساری حقیقت والی چیزیں ہیں جو مٹاپے کے ساتھ یہ والی ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں کبھی کسی نے بتائی ہیں کسی کپر ٹائم ہی میڈیکل لانت ہے اگلا جو پائنٹ ہے وہ نیکس لیول کی چیز ہے وہ معاشرتی لانت بھی ہے معاشرتی لانت اس وقت بہت ساری میری بہنیں بیٹیاں پروگرام دیکھ رہی ہیں میں ان سے ایک سوال پولتا ہوں کومیٹ میں جواب دیجئے آپ کے پاس ایک رشتہ آتا ہے بلکہ دو رشتے آتے ہیں ایک بندہ ہے ایک لڑکا ہے میٹرک پاس لیکن وہ کروڑ پتی ہے اور دوسری طرف انجینئر ہے اور وہ بلکو کنگلہ ہے کس کا رشتہ آپ ایکسیپٹ کریں گے لڑکیوں ذرا کومیٹ میں جواب دیں میٹرک کروڑپتی میٹرک کا یا کنگلے انجینئر کا کومیٹ میں ذرا ابھی میرے سوال کا جواب دینا ہے کنگلے کا کنگلے کا نہیں یہ یہ ریڈمی کنگلے کا کریں گے جی میٹرک پاس والے کا جی صحیح ہے گل ناز نے بول دیا لڑکیوں بلکل صحیح سے آپ نے جواب دینا ہے نیاب کریں کنگلے انجینئر کرائے گا آپ کی نوکری آپ کے اب با کو کہے گا جہیز میں پیسے دیں یہ میٹرک پاس جنہوں نے آئی فون رکھا ان کو پتا پیسے کی اہمیت ہے یہ دیکھ میٹرک پاس اب یہاں پہ اندازہ لگائیں آپ نے کنگلے انجینئر کو گربت کی وجہ سے اس کو سزا دی ہے کنگلے انجینئر کو اس کی گربت کی وجہ سے سزا دی ہے جبکہ میٹرک پاس پاس پیسے تھے تو آپ نے اس کا رشتہ ایکسپٹ کیا ہے یہ اپنے زیادتی کی ہے پڑے لکھے بندے کا رشتہ ریجیکٹ مرد حضرات بھی اتنی ہی سزا دیتے ہیں جیسے آپ نے تنگلے انجینئر کو سزا دی ہے اس طرح سے مرد حضرات بھی سزا دیں گے ایک طرف سلم سمارٹ لڑکی ہے اور ایک طرف موٹی لڑکی ہے ہم موٹی لڑکی کو سزا دیتے ہیں جیسے آپ نے گریب لڑکے کو سزا دی ہے ہم موٹی لڑکی کو سزا دیتے ہیں میں آپ کے سامنے کیس پیش کرتا ہوں فیملی ہے اس میں دو بہنے ہیں میں بہنوں بیٹیوں والا ہوں بہنوں والا ہوں مجھے یہ سارے خاندانی مسائل جو مجھے بڑا ادراک ہوتا ہے کہ خاندانوں اور وہ کسی گورنمنٹ کالج میں لیکچرر ہے سترمہ سکیل کی لیکچرر ہے لیکن اس کا وزن ہے ایک سو دس کلو ایم فیل کیا ہوا ہے لیکچرار ہے ایک سو دس کلو اس کا وزن ہے اس کی جو چھوٹی بہن ہے اس نے کیا ہوا ہے بی اے گھر میں رہتی ہے سلم سمارٹ ہے اس کا وزن ہے پچپن کیجی دونوں کی شکل ماں باپ کیونکہ جیسے تھے دونوں کی شکل بھی ٹھیک ہے دونوں کا رنگ بھی ٹھیک ہے آنٹیاں آتی ہیں ان کے رشتے کے لیے بڑی رڑکی کے رشتے کا رشتہ چاہیے آنٹیاں آتی ہیں ہیں ایسی آنٹیاں آتی ہیں جن کو خود آسٹی آر 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 آ رہی ہیں موٹی موٹی آنٹیاں ان کو بٹھایا کھانا شانہ کھلایا نم کو بسکٹ سارے چیزیں کھلائیں جس لڑکی کا رشتہ ہونا ہے وہ دیر سے آتی ہے اس سے پہلے اس کی چھوٹی بہن لڑکیوں نے زبردست طریقے کے بسکٹ کھائے سموسے انہوں نے رج کے کھائے پیپسی کوٹ پی کے جا رہی ہیں اور جاتے ہوئے چھوٹی بہن کا رشتہ مانگ کے جا رہی ہیں لڑکیوں ذرا گوھر سے بتائیے گا سوچ سمجھ کے کہ ایسے موقع پہ لڑکی کی ذہن پہ کیا بیٹھتی ہے لڑکی کے دل اور دماغ پہ کیا بیٹھتی ہے بڑی بہن کے رشتے کے لیے آئے تھے چھوٹی بہن کا رشتہ مانگ کے جا رہے ہیں دیپریشن یہ دیکھیں ہارٹ تکلیف ہوتی ہے دل دکھتا ہے اسی وجہ سے دیپریشن ہوتی ہارٹ بریک بھی نہیں آنا تھا سویسائیڈ یہ دیکھیں آئی فون نے بتا دیا کہ سویسائیڈ والی فیلنگ آتی ہے یہ ہی وہ مسئلہ ہے جس کو میں کہتا ہوں یہ ایک معاشرت لانت ہے میڈیکل لانت تو ہے یہ معاشرت لانت بھی ہے ایسے موقع پہ جو بچی کا بہن کا بیٹی ستیہ ناس اس کا ہو جاتا ہے یہ ہیں جی دو لڑکیاں اگر اس کے ایک ہی گھر میں یہ بیٹھی ہوں تو اسے شادی نہیں کرے گا ہاں اگر اس کے پاس کنیڈا امریکہ کی نیشنیلیٹی ہو تو پھر تو پورا پاکستان کہے گا جی وہاں پہ یہ کیا اس کی ماں کے ساتھ اس لڑکی کا رشتہ مانگے گا دو تو رشتے میں پرابلم آ گیا اگر پہلے تو شادی ہو گی تو بانج پن ہو گیا مرد ہے تو امپورٹنٹ ہوگی بیٹھا ہے بات طلاق تک چلے گی جب طلاق ہوگی طلاق ہونے لگ گی تو پھر یوں سمجھ لیں کہ آپ نے مکھیوں کے چھتے کو ہاتھ لگا دیا پھر ساری زندگی جو کھانا ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا ایک دفعہ بس طلاق ہو جائے اس کے بعد جو بندے کی منٹل کنڈیشن ہوتی ہے وہ ساری زندگی باہر نہ بندہ نکلتا ہے نہ عورت نکلتی ہے گوگل جیسی کمپنی گوگل میں میری ایک ٹیلیٹیو ہیں گوگل میں وہ کہتی ہے کہ موٹے کو وہاں پہ سبجھا جاتا ہے کہ جو بندہ اپنے یہ ساڑھے پانچ چھے فٹ کے قد کو کنٹول نہیں کرسکتا وہ ہمارا کام کیا کرے گا دنیا میں آتا نہیں ہے جب موٹے کو ریجکٹ کیا جاتا ہے لیکن پیچھے ریزن یہ وہ پیدا کیا تھا ہم نے انسان کو بہترین سٹرکچر دیا موٹے ہوئے ہم اپنی آدات کی وجہ سے مٹاپے کو کیسے کرنا ہے اس کے لئے میں آپ کو بتاتا مٹاپہ ہوتا کیسے ہے پہلے میں تھوڑا سائنس بتا دوں جو چیز بھی ہم نے کھائی اس سے کیا بنتا ہے شوگر بنتی ہے میدے میں گئی حضم ہو شوگر بن گئی شوگر جتنی بنتی ہے اتنی انسولین بنتی ہے کیونکہ اس شوگر کو پوری باڈی تک لے کے جانا میں آپ کو انسولین ریزیسٹنس کی سائنس سمجھانے لگا شوگر آپ کو چاہیے تھی اتنی سی آپ آپ گلکوز کو فیٹس میں کنورٹ کر کے تھوڑے سے فیٹس وہ اپنے پاس رکھ لے گا جگر تو جو فیٹ اس نے اپنے پاس رکھ لیے وہ کیا بنا تھوڑے سے فیٹس وہ بنا کے خون میں ڈال دے گا جو خون میں ڈال لے اس کو کیا لنج بھی کرنا لنج میں بھی آپ نے شگر بنائی ہے آپ کی باڈی میں وہ اتنی بنی ہے جگر کیا کہے گا اس کو میرے پاس لے آو اس کو کہیں پہ ٹکانے تو لگائے نا اس کو وادہ شگر خون میں رہے گی تو بہت مسائل کرے گی جگر پھر کنورٹر کا رول پلے کرتا ہے تھوڑی سی فیٹ اپنے پاس رکھ لے گا فیٹ لیور گری ٹو ہو گیا تھوڑا سا وہ خون میں ڈال دے گا پہلے دو سو ہو گئے ہیں اور تھوڑے سی فیٹ پہ پیٹ پہ ڈال دے گا تو اب موٹے ہو گئے اب دنر بھی آنا اور یہ سلسلہ سالہ سال سے چلتا رہتا ہے تو پھر جا کے یہ ٹرائگلس رائٹ جو ہیں یہ پانچ سو پہ 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 جاتے ہیں اور پوری باڈی فیٹ کے نیچے دب جاتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ سولہ بیماریاں کاملے آتی ہیں ہم نے عزیز کے جو ہمارے دوست ہیں ان کو کے لئے پروگرام لانچ کیا بی فیٹ کے نام سے پندرہ مہینے پہلے پندرہ مہینے پہلے یہ جو سبا والا واقعہ ہوا تھا کہ جس کی ٹرنی کی ٹرانسپلانٹ ہونی تھی پندرہ مہینے پہلے تھا ہم نے پنتالیس دن کا ایک پروگرام لانچ کیا بی فیٹ کے نام سے جس میں ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اب کیا نہیں کھانا کیا کھانا ہے اگر تو یہ چیز تھوڑی سی سی سادھا ہوتی کہ میں آپ کو دو لفظوں میں بتا دیتا مسئلہ نہیں تھا جب تک آپ کے ساتھ ڈاکٹر انوال نہیں ہوگا کیونکہ مٹاپا پوری سائنس ہے نا میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ نے آج سے یہ چیز نہیں لیکن ساتھ میں یہ جو ڈیابیٹیز یہ جو آسکیو آرثریٹس یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں وہاں پہ ڈاکٹر کی انٹروینشن لازمی ہوتی ہے پنتالیس دن کا جو پروگرام ہے میں میں آپ کو تھوڑے سے نتائی دکھاتا رہا ہوں شاہینہ خادم صاحب بھی میرے پروگرام میں بھی بیٹھی ہیں یہ ان کی پرانی تصویر ہے اور یہ ان کی نئی تصویر ہے دیکھتا ہوں کہ شاہینہ خادم صاحب اور روحینہ صاحب بھی آئی ہوگی آپ کو مٹاپے کی کہانی سنائیں گی یہ سعودی عرب سے یہ پرانی ہے یہ نئی تصویر ہے آپ ان کو دیکھی ہے سو چھے کیجی سے چانوے کیجی ہو پنتالیس دنوں میں یہ سنا بچ صاحبہ ہیں سو تیدہ کیجی سے چار مہینے پہلے اور ابھی ایٹی ایٹ کیجی پہ ہیں مفتی صاحب ہے مفتی دبائی میں ہوتے ہیں یہ ان کی پانی تصویر ہے اور یہ ان کی نئی تصویر ہے یہ کچھ لوگوں کے کومنٹ بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں جی تو سب کو گائیڈ کرتی ہوں بتاتی ہوں بہت سے لوگوں کی بہت چیزیں کام ہوئی ہیں زبر زبر اچھا وہ بات بتاتی میرے جیسے میری عمر کے بندے آپ کو آنٹی کہتے تھے وہ کیسا لگتا تھا آپ کو بھائی سر میں تو چلے کوئی بات نہیں پر میرے بچوں کو فیل ہوا کہ ماما یہ آپ سے بڑھا وہ ایک وکیل تھا تو میں گئی تھی پروپٹی کے سلسلے میں بچوں کے ساتھ عدالت میں تو وہ بچے میری شکل دیکھیں پھر وکیل کی دیکھیں کہ ماما یہ آپ سے بڑھا اور یہ آپ کو ماں جی کہہ رہا میں نے کہ چھوڑو کوئی بات نہیں پھر میں کہوں میں اتنی ہو گئی ہوں پھر آپ کا گروپ جوائن کیا تو لوگ خود مجھ سے مشورے لیتے ہیں اتنا فرق کیسے پڑ گیا یہ وہ اتنی ایکٹیو ہو گئی ہو میں کہتی ہوں ما شاء اللہ کہا کرے آگے سے یہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ مٹاپا یہ لانت ہے یہ صحیح کہتا ہوں میں سر یقین کریں کہ اب ضروری نہیں کہ اگر میں کچھ چھوٹ بس بہت شکریہ جی شاہین آم عمجہ صاحبہ اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے ناظرین آگے تھوڑ سی چیزیں بتا دوں کہ یہ ساری جو ہمارے بی فٹ میں کسی نے کومنٹ کیا ہو جی تینک سر اشرف چوہدری بی فٹ کے جب میں بلکل ڈس پوائنٹ ہو چکی دی میرا ویٹ ایک پوائنٹ پہ کم نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد یہ سٹارٹ ہونا شروع گئے سٹارٹ لیا تھا سکسٹی ایٹ پہ آگئی ہیں مختلف ہم فیس بک پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہمارا بی فٹ کا پروگرام ہے کو آپ نے کیا چیز کھانی ہے کیا چیز نہیں کھانی ڈائیٹ کے پوائنٹ آگیو سے جو چیزیں گھروں میں پکتی ہیں وہی چیزیں کھائیں گے اس کے لابہ باہر کی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ یہ پھکی ہم بیج رہے ہیں یہ ناشتہ ہم بیج رہے ہیں جو صدیوں سے اس سوسائیٹی میں کیچن میں چیزیں پکتی رہی ہیں وہی آپ نکھانا جم جو لوگ جوائن کر رہے ہوں گے جم سے وزن کام نہیں ہوتا جم سے وزن مضبوط ہوتا ہے اور جو طریقہ علاج ہم اس کو 3D کہتے ہیں 3D کا مطلب ہے کہ ایک طرف آپ کی ڈرگ ہوتی ہے تو ان کی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں ہمارا سیزن پندرہ ہمارے چودہ سیزن آ چکے ہیں پندرہ سیزن ہمارا سترہ نویمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے نو بجے پندرہ سیزن سترہ نویمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے آج ہے بارہ تاریخ آج سے پائیں دن کے بعد ہمارا پروگرم سٹارٹ ہو رہا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ اس کی فیس کیا ہے اس کی فیس ہماری ریک ریٹ رکھا ہوا ہے چودہ ہزار نو سو ستانوے ابھی میٹنگ سے پہلے میری ٹیم نے کہا آپ اگر جو پہلے پچیس بندے ہوں ہمارے پر ریجسٹر ان کو ہم گیارہ ہزار نو سو ستانوے روپے ان کا ریٹ ہوگا اور ہمارا ابھی تک تجربہ یہ ہے کہ پہلے پچیس بندے شاید صبح نو بجے تک پورے ہو جائیں گے یہ دن کے دو سو چوالیس روپے بنتے ہیں پنتالیس دنوں کے لیے گیارہ ہزار نو سو ستانوے روپے یہ پنتالیس دن کے لیے ہمارے ڈاکٹر آپ کی دسترس میں آ جائیں گے اور نوٹریشنس کی ٹیم آ جائے گی پاکستان میں جگہ جگہ پہ مٹاپے پہ پرگرام ہو رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دکانیں چھوڑ کے آپ میرے پاس کیا آئیں گے اس کی ذریعہ ریزن سن لی جگہ جو پروگرام فیل ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو ہوتا ہے کہ نوٹریشنس ڈاکٹر کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے ڈاکٹر نوٹریشنس کے ساتھ اٹیج نہیں ہوتا ہماری ٹیم میں اس وقت پریکٹیشنر ہے میں نے اپنا وزن کام کیا ہوا ہے مجھے ستر سے نیچے وزن رکھ رکھ میری مجبوری اور اس کے علاوہ ہماری ٹیم میں دو ڈاکٹر ہیں جو کہ آپ کو کہیں پہ بھی نوٹریشنس اکیلہ براؤن برینڈ کھلا رہا ہوگا براؤن برینڈ کھلانے والے نوٹریشنس کا اپنا ویڈ چیک کر لینا براؤن برینڈ سے کبھی بھی وزن کام نہیں ہوتا چوبیس گھنٹے سپرویجن ہوتی ہے چوبیس گھنٹے آپ کی سپرویجن ہوتی ہے گروپ کی موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہمارے گروپ میں سو کے قریب لوگ ہوگا سارے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کے جتنے بھی میڈیکل پرابلم ہیں ان کی فری میں کنسلٹیشن ہو جاتی ہے اور پنتالیس دن کے بعد گروپ ختم ہو جاتا ہے بلکل بھی نہیں لائف لانگ سپورٹ ہے ساری زندگی کے لیے آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ ہوتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ ہو خوراک کے مطلق آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں ہم اس وقت بھی جواب جاتے ہیں ویکلی ویڈیوز آتی ہیں اور منتلی لائف سیشن ہوتے ہیں زندگی کشرف کیوزری زندہ ہے منتلی لائف سیشن کرے گا ناظرین ہماری فیس میں دوبارہ بتا دوں کہ دس ہزار نو سو ستانیون روپے بنتی ہیں یہ پہلے پچیس لوگ کے لیے ہیں اور یہ صبح نو بجے تک دس بجے تک یہ پچیس بندے ہمارے پورے ہو جانے ہمارا سترہ تاریخ سے پروگرام سٹارٹ ہو رہا ہے دن کے دو سو چوالیس روپے بنتے ہیں جو کہ ایک کلو ٹیمٹر بھی نہیں ہیں لیڈیز جنٹلمن آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر لیجی گا پروگرام میں پہلے پچیس بندے ان کو یہ بڑا ڈس